اور عوام کیا حل چال کیسی جاری زندگی تو آج میں بات کروں گا کہ ہاو پوزیٹیف تھنکنگ کین میک یو ہیلتھی یا کیسے اچھی سوچ آپ کی صحت کو اچھا کر سکتی ہے تو دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو بندہ پوزیٹیف ہوتے نہیں ہے جو بندہ اچھی سوچ رکھتا ہمیشہ وہ کبھی بھی حالات کو بلیم نہیں کرتا یا حالات پہ انظام نہیں لگاتا کہ میرے حالات ایسے کیوں ہیں انسٹیڈ وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے جو بھی حالات ہیں ان سے نکلتا ہے ان سے لڑتا ہے لڑ کر نکلتا ہے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے انسٹیڈ وہ بولتا ہے یہ میرے لئے چیلنج ہے اور یہ میں چیلنج پورا کر کے رہوں گا پوزیٹیف سوچ ہونے کے فائدے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے کوئی گولز ہوتے ہیں زندگی کے کہ میں یہ زندگی میں کچھ اچیف کرنا چاہتا ہوں یا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ وہ چیز کے پیچھے لگے رہتے ہیں بے شک جتنے بھی مشکل حالات ہوں اور جتنی بھی مشکلیں آئیں آپ بولتے ہیں نہیں میں ضرور اس کو حاصل کر کے رہوں گا بے شک رستہ مشکل ہوگا میں حاصل کر کے رہوں گا آپ نے دیکھا کہ جو لوگ سٹریس لیتے ہیں جو لوگ زیادہ ٹینشن لیتے ہیں وہ لوگ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ لوگ ٹینشن لے لے کے لے لے کے لے لے کے کوئی بھی ان کی زندگی کا گول ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس سے وہ دور چلے جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ کیا گلت ہو جائے گا لیکن جو پوزیٹیف لوگ ہوتے وہ کیا سوچتے وہ یہ سوچتے کہ کیا اچھا ہو جائے گا کیا اس چیز میں اچھا ہو جائے گا ایسے کر کے وہ کبھی بھی ٹینشن نہیں لیتے ہمیشہ خوش رہتے ہر چیز میں اچھا ہی ڈونڈتے ہیں آپ میری ایک مثال لے لو آپ ایک پوزیٹیف آدمی کو ایک پوزیٹیف تھنکر کو ایک مشکل میں ڈال دو بولو یہ مشکل ہے اس سے نکلنے اگر انسان کی پوزیٹیف تھنکیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ اس کو ایک چیلنج کے سیم لے گا اور بولے گا کہ میں اس سے نکل جاؤں گا کیونکہ مجھے خود پر بھروس ہے کیونکہ وہ نکل سکتا ہے اس کو اپنے پر بھروسہ ہوگا تو وہ نکل جائے گا اس سے کسی اور کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوگی بولے گا میں طاقتور ہوں میں نکل سکتا ہے اس چیز سے اور وہ نکل جائے گا پوزیٹیف تھنکنگ سے آپ کے دماغ پر نہ سٹریس پڑتا ہے نہ ڈپریشن پڑتی ہے کچھ نہیں آپ ہر چیز کو ایسے چیلنج لیتے اور ہر چیز کو پورا کرتے بے شک کوئی بھی حالات ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اگلی ویڈیو میں ملتے تب تک اللہ اپنے خیال رہیں السلام علیکم